بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ سے دو دن پہلے ایک اپیل کی تھی کہ اس رمضان ہم نے کسی بھی یہ جو مافیاز اترتے ہیں کراچی میں ٹرینوں میں بسوں میں بھر بھر کے ہر سگنل ہر اسٹاپ پہ دو دو سو لوگ ملیں گے ایسی ایسی بیماریاں آپ کو دکھا دیں گے آپ کا دل دل جائے گا اور آپ سے پیسے مانگیں گے اور آپ ہر سگنل پہ ایک فقیر کو ایبرج تین سو دھائی سو روپے مل رہا ہوتا ہے دن میں وہ ایک سگنل سے آرام سے تیس سالیس ہز سا روپے کماتا ہے دن کے اور پوری پوری فیملیاں پوری پورے قبیلے پھیلے ہیں ان لوگوں کے کسی کو ایک روپیاں نہیں دینے کیونکہ اس وقت جو معاشی تنگی مہنگائی ہوئی ہے تباہی مجھ گئی ہے تباہی مجھ گئی ہے میڈل کلاس فیملیز برباد ہو گئی ہیں لوگوں کے بعد دس دن سے آگے کا راشن ہی نہیں ہے کہاں سے لیں گے یار تین سو والا آٹے کا تھیلہ پندرہ سو میں نہیں ملنا کراچی میں آٹے ہی نہیں ملنا مطلب آپ دیکھیں یار تو میں نے صرف اتنی میں ڈھونڈے ہیں اپنے محلے میں ڈھونڈے ہیں اپنے دوستوں میں ڈھونڈے ہیں ہر طرف لوگ پریشان ہے پوچھیں نا کسی دوست سے کہ یار تم بائک پہ کیوں نہیں جا رہے ہو آفس تم بسوں میں کیوں آ رہے ہو تین تین بسے بدل کیوں بتائے گا میں نوہزار کا مہین ہے پیٹرول نہیں ڈال سکتا تو یار اس کو دو بار اس کی بائک کی ٹنکی فل کرا دیں یار سواب ملے گا آپ کو آج جو ویڈیو آئی ہے جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایک پوری ف بائیں جو لگ کورنگی جاتے ہیں کاؤزوے ہے اس کے بیچ میں اکثر دیکھتے ہیں ایک فقیر بیٹھا ہوئے نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہیں چادر بچھیوی بیٹھا ہوئے ڈیلی صبح تم ساتھ بجا آ جاتے ہو تمہیں شام میں ساتھ بے چلے جاتے چھٹی کے بعد تمہیں وہاں تک لاتا کون ہے تمہیں لے کر کون جاتا ہے بھائی سگنلز ہوں چوراہیں ہوں گلیاں ہوں سب بکیوین مافیاس کے باس خدا کے باس سے فیصلہ کر لیں اہت کر لیں کچھ بھی ہو جائے تین کیا ب باری بھی ترین لوگوں کو دیکھو کون تمہارے پریشان ہے کن کو ضرورت ہے براہ مہربانی سب نے اس بار اس مہم کا ساتھ دینا اور ایک اور بات یادہ کیے گا ہم رمضان سے پہلے ہر چیز کا ریٹ لے لیں گے جس نے رمضان میں مہنگائی کی زخیرہ اندوزوں نے اس پروڈک کے لیے ہم بولیں گے بائیکار تو پورے شہر نے ساتھ دینا ہے اس چیز کا پھر بائیکار کریں گے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ روجہ دار بچارے پہلی لوگوں میں گھروں میں دسترخان خالی پڑ ہوں گے لیکن صرف اتنی سی بات کروں گا ہم نے اپنے دسترخانوں پر پارسل ہمارے ہیں ہر دسترخان پر ملتا ہے لوگوں نے گھروں پہ جاتا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر دسترخان پر دس دس ہزار پیکٹ پارسل ہو جس کو پچیس پیکٹ بھی لے کے جانا ہے پچیس پیکٹ لے کے جاؤ نہ تھیلی پرنٹ ہوتی ہے نہ لفافہ پرنٹ ہوتا ہے اپنے گھر لے کے جاؤ مولنے میں دو یہ سرویسز بھرپور ہو جائیں گے اور بڑھ جائیں گی لیکن اس بات کا خیال ہے فقیر دیاریاں بنا رہے ہیں پیسے کنے ہیں گھٹیاں بنا رہے ہیں